اسلام علیکم اور جو ڈیوینک فرنڈز کیا حال نے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہے اچھا دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک موضوع کے پر بات کرنے لگا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کا موضوع کہلیں یہ ہے گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ کہ عزت دو تو عزت لو ٹھیک ہے تو اگر آپ کسی کے عزت کریں گے نا اگر آپ کسی کو زلیل کرتے جائیں گے تو آگر سے آپ توقع رکھیں کہ وہ آپ کی عزت کرے ایسا نہیں ہوگا میڈیئے فرنڈز ایسا ہوتا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم سڑکوں کے پر روڈز کے پر ڈرائیو کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی چھوٹی سے بھی گلتی کرتا ہے ہم فوری اس کو گالم گلوش کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہاں یورپ میں رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی بزرگ آدمی ہوتا ہے بڑا آدمی ہوتا ہے وہ گلتی سے سڑک کے اوپر آ جاتا ہے ہم ساتھ ہی حارن اس کو بجانا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ مو سے گالی تو نہیں دیتے یہاں پہ جو حارن بجائے جاتا ہے اس کو گالی سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ کو ہر جگہ پہ یہ نہیں کہ آپ نے اسے مو سے زبان سے اپنے عمل سے بھی اپنے ایکشن سے بھی آپ نے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہ آپ سے بھی گلتی ہو سکتی ہے آپ اگر آپ کو آپ سے غلطی ہو ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی کوئی حارن مارے یا آپ سے آپ کو گالی گلوش دے تو کتنا غصہ چڑے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اپنے اندر تحمل پیدا کریں پلیس برداشت پیدا کریں ٹھیک ہے لوگوں کی عزت کریں جس ایک 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 ہمارے خاتون تھی وہ کہتی کہ ایک ہمارے جاننے والے تھے وہ کہتے ہیں جنہی عزت کری جاؤ اپنی الٹی عزت کروائی جاؤ ویزتی کروائی جاؤ مطلب ہے تو ایسے نہیں ہوتا بعض لوگوں کوئی عزت راس نہیں آتی تو ایسے نہ کیا کریں ٹھیک ہے اب وہ کل پیسر میں چھوٹا سا کلی پی بھیجا بندہ پوچھے یار وہ پانچ سات سیکینڈ کا تھا کہ وہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے مسجد میں ٹھیک ہے اور نماز کھڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ بچہ چھوٹا سا وہ الڈی نماز پہ کھڑا تھا ٹھیک ہے پڑھا تھا اس نے جناب اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں کے ساتھ اندازہ کے لئے اس کو ایسے کیا ہے پاؤں کے ساتھ بھئی تو سیڑتے ہو میں دینا کرو بھئی اندازہ کرو یار کتنی بھئی تم اب اگر تو تم سائیڈ پہ کھڑے ہو بچہ پہلے آئے ادھر جا کے کھڑے ہو جوا تم ہے اس کو سائیڈ پہ کر رہا ہے اور آپ دائیں طرف کھڑے ہو رہا ہے ایسے ہوتا ہے آپ اللہ تعالی کے حضور جھکنے جا رہے ہو آجزی کرنے جا رہے ہو اور بچوں کو بچے کو آپ کیا سکھا رہے ہو جی بندہ پوچھے ٹھیک ہے ہم بچے کو دروازے پہ بچہ آتا ہے کوئی بچے آپ کو ملنے آتا ہے بچے کو کہتے ہیں جاؤ کہ دو بیٹا کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے بیٹا مسلم جو بچے تھے وہ جی میرے پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں اندازہ کرو ایسے بھی ہوتا ہے یہ ایسے واقعہ تھا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو یہ سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ رسپیکٹ سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ٹھیک ہے تو ایسے نہ کیا کریں ٹھیک ہے تو سڑک پر بھی دیکھیں ہمارے پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دیا جو راستے کا جو حق ہے وہ بھی آپ صلی علیہ وسلم نے دیا ہے کہ راستے میں جو کانٹا پڑا ہے اس کو اٹھا دیں پتھر پڑا ہے اس کو ہٹا دیں وہاں سے ہے تو کسی کا اگر حق ہے تو اپنا حق ہے تو اپنا چھوڑ دیں وہاں پر کسی کو اپنا رائٹ دے دیں اپنا وہاں پر سمجھائی بات آپ کی تو ایسے نہ کیا کریں ٹھیک ہے ہمیشہ رسپیکٹ کریں چھوٹا ہو بڑا ہو غریب ہے امیر ہے ہر ریک کی رسپیکٹ کریں ٹھیک ہے جس is the most most important thing ٹھیک ہے تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہم جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں ہیں جو ان کا اسوہ ہے جو ان کی تعلیمات ہیں ٹھیک ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے خود ان پر عمل کرنے والے ہوں اور لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے ہم ٹھیک ہے so thank you very much for watching before going please don't forget to subscribe this channel اپنا بہت سا خیار رکھئے گا جلد ہی نوی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حامی و ناصر اسلام علیکم